اسلام علیکم آج میں اپنی ایک اور پیار سی سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ بٹر چکن بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو کوئی سی ریسپی بتاؤں گی جو فائیو میریٹس میں بن جائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ بونلیس چکن میں زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے فائیو ہنیٹ گرامز جن سے بونلیس چکن لیا چنجر گارلک میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب یہ اس میں میں جن سیکری پورٹ کر رہی ہوں سالٹ ٹرمریک ریڈ چیلی ریڈ پورٹ کر رہی ہوں یہ سب کچھ ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور میریٹنیٹ کر کے آپ نے 10-15 منٹ کے لئے اٹلیسٹ رکھنا اس کو یہ میریٹنیشن ہو گئی ہے میں اس کو ڈالوں گی یہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ اس کو باربیگو کرنا چاہتے ہیں یہ گریل جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو اوون میں رکھتی ہوں بیک ہو کے یہ بہت اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے جی اب گریوی ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں بٹر ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی آئل بھی ایڈ کر دوں گی جیسے بٹر بیلٹ ملٹ ہو گیا ہے اس کے اندر میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالوں گی آنینٹس اب اس میں ٹومیٹو اور چلیز بھی اٹ کر دوں گی اور اس کو فائیو ٹین منٹس کے لیے میں کک کروں گی تاکہ یہ ٹومیٹو جن سے ٹینڈر ہو جائیں جی ہم اس میں جن سے سپائسیز اٹ کر رہی ہیں ریڈ چلی شگر سالفٹ جی سب کچھ اٹ کر کے میں مکس کر رہی ہیں اب میں نے اس میں پانی اٹ کر دیا ہے کر کے میں اس کو سٹیم کروں گی انٹیل ٹومیٹوز ٹینڈر ہو جائیں ہمیں گریوی کو جن سے ہے بلینڈ کروں گی تاکہ سمودھ سا اس کے ٹیکچر ہو جائیں جی اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح سے تاکہ کوئی لمسورہ نہ رہ جائیں یہ دیکھیں کتنی اچھی سمودھ سی ہو گئی ہے ہم اس میں وارٹر اٹ کر لیں تاکہ تھوڑی سی تھن ہو جائے اس میں میں نے ایک کیچپ اور ٹومیٹو پیس دونوں ہی ایک ساتھ اٹ کر دی ہیں اب یہ اس میں میں نے ایک کریم اٹ کیا ہے یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ زیفرن میں نے ون ٹی سپون کے ساتھ اس کو ڈیزولف کر کے رکھاتا ہوں ساتھ میں ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کیا ہے میں نے اسے کلر اور ٹیکچر اچھا سا ہو جاتا ہے فینگریک لیفز اب میں اس میں بٹر اٹ کر دوں گی کیونکہ بٹر چیکن ہے تو بٹر تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈلے گا آپ چاہیں تو زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے فو ٹیبل سپون اٹ کیا ہے یہ بٹر میلٹ ہو چکا ہے اور یہ ہماری گریوی ہے ریڈی ہم ایجن سے دیکھیں کتنا اچھا بیک ہو گیا ہے میرا چکن اب ہم چکن ون با وائن گریوی میں ایڈ کریں گے یہ چکن ایڈ ہو گیا اس کو چی طرح سے مکس کر لیں اور فائیو تین میریٹس کے لیے پھر سے اس کو جن سے سٹیم دیں گے ہم آخر پر میں ٹاپنگ کے لیے ایجن سے تھوڑا سے کریم بیٹریزل کر رہی ہوں اور یہ نان کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری ویڈیوز لائک کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں میری ایجنسی ہے آپ تاریکی پکچرز دیکھنے کے لیے سٹوریز میں اور ویڈیوز میں پوشٹ کروں گے اور ابھی کوئی چیز آپ کو ریکویسٹ ہوا کرنے ہو تو وہ بھی کر دیں نہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی